اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو میرے چینل بی ایس انگلیش فرسٹ و فال سبکرائب دے چینل اور پریس دے بیل آئیکن تھا کہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تھینک یو اور آپ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی ایس انگلیش آج ہم پی بی شیلی کی ایک فیمس اوڈ اوڈ تو دے ویسٹ وینڈ کو ڈسکس کریں گے اوڈ تو دے ویسٹ وینڈ کو ایٹین نائٹین میں لکھا گیا اور یہ اوڈ ایٹین ٹوئنٹی میں پبلش ہوئی اس اوڈ کے فائیو سٹینزاز ہیں میں اس ویڈیو میں اس اوڈ کو ایزیلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اوڈ تو دے ویسٹ وینڈ کے فرس سٹینزا میں یہ ایکسپلین کیا جارہا ہے کہ ویسٹ وینڈ انویزیبل ہے اور یہ آٹم میں چلتی ہے ویسٹ وینڈ درختوں کے پتوں کے لئے ڈسٹوئر کے طور پر ایکٹ کرتی ہے جب یہ وینڈ چلتی ہے تو درختوں سے پتے جڑ جاتے ہیں اور یہ انکوڈ آ کر لے جاتی ہے یہاں پہ شیلی یہ ایکسپل پریزنٹ کر رہا ہے کہ پتے ہوا کو دیکھ کر اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کوئی پوت کسی جادوگر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں اس سٹینزا میں پوئیٹ پتوں کو ییلو اور بلیک بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ کسی بیمار آدمی کے گروہ کی طرح لگ رہے ہیں جن کی زندگی ختم ہونے والی ہے اس سٹینزا کے سیکنڈ پارٹ میں ویسٹ وینڈ کو پریزرور کے طور پر دکھایا گیا ہے ویسٹ وینڈ اپنے ساتھ سیڈز کو لاتی ہے اور وہ پورے وینٹر زمین کے نیچے رہتے ہیں تب تک یہ سیڈز زمین کے نیچے رہتے ہیں جب تک ویسٹ وینڈ کی سسٹر سپرنگ وینڈ انہیں آ کر نہ جگائے سپرنگ وینڈ کے آنے کے بعد بیچوں میں نئی پھول اور پتے کھل جاتے ہیں اور تمام میدان اور پارڈ سے بھر جاتے ہیں ویسٹ وینڈ ڈسٹوائر بھی ہے اور پریزرور بھی ویسٹ وینڈ کے دونوں رخ بیان کر رہا ہے پوئٹ اس سٹینزا کے لاسٹ میں شیلے کہہ رہا ہے کہ ویسٹ وینڈ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جانا چاہے وہاں جا سکتی ہے سیکنڈ سٹینزا میں شیلے یہ بیان کر رہا ہے کہ ویسٹ وینڈ تم بادلوں تک بھی پہنچ جاتی ہو اور تم بادلوں کو بھی بکھیر دیتی ہو یہاں شیلے کلاوڈز کو ڈیڈ لیف سے کمپیر کر رہا ہے کیونکہ دونوں ہی ویسٹ وینڈ کے ذریعے بکھر رہے ہیں اس سٹینزا میں شیلے بادلوں کو انجل بھو رہا ہے کیونکہ ان میں لائٹ اور رین دونوں ہوتی ہیں اور یہ انجل کی طرح آسمان میں ہر طرف پھرتے رہتے ہیں شیلے اس کے بعد بادلوں کو لڑکی کے بالوں سے کمپیر کرتا ہے شیلے کہتا ہے کہ جب مینارڈ ڈانس کرتی ہے اور اس کے بال ایسے بکھرتے ہیں جس طرح آسمان پر بادل بکھرتے ہیں تھرڈ سٹینزا میں شیلے یہ بیان کر رہا ہے کہ ویسٹ وینڈ تم میڈیٹرینین سی کو بھی سمر ٹریم سے جگہتی ہو تم میڈیٹرینین سی کے اندر جا کر پرانے محلوں اور قلوں کو دیکھتی ہو جو پانی میں ڈوب چکے ہیں اور ان پر فراورز اور موزز ہو گئی ہیں ویسٹ وینڈ میڈیٹرینین سی میں ہلچل پیدا کرتی ہے اور سمندر کے اندر پتے بھی ویسٹ وینڈ کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں ویسٹ وینڈ میڈیٹرینین سی میں بڑی بڑی لہریں پیدا کرتی ہے اور ان لہروں کی وجہ سے سمندر کی آرچیز بیتاب ہو جاتی ہے نیکس ٹینزا میں شیلے خود کو ڈیڈ لیوز، کلاوڈز اور ویفز سے کمپیر کر رہا ہے شیلے کہتا ہے کہ کاش میں کوئی ڈیڈ لیو ہوتا اور تم مجھے اڑا کر لے جاتی یا میں کوئی کلاوڈ ہوتا جو تم مجھے اڑا کر لے جاتی یا پھر کوئی ویف ہوتا جو تمہاری وجہ سے تیز چر رہا ہوتا شیلے اس ٹینزا میں اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کر رہا ہے شیلے کہتا ہے کہ وہ وقت کیسا تھا جب میں بچہ تھا اور کہیں بھی جا سکتا تھا مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا شیلے کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب میں ویسٹ وینڈ کی طرح تھا مجھ میں بہت انرجی تھی لیکن اب وہ بات نہیں رہی یہاں پر شیلے اپنے بڑھا پہ اپنی آور ایج کو ڈسکس کر رہا ہے اور اس سے مایوس ہے شیلے کہتا ہے کہ میں زندگی کانٹوں پر گر چکا ہوں اور ویسٹ وینڈ تو مجھے اڑا لے جاؤ کسی ڈیڈ لیو کی طرح کسی کلاوڈ کی طرح یا کسی ویو کی طرح ٹائم نے میرے ہاتھوں میں اتکڑیاں بان دیا ہیں لیکن میں بھی کبھی ویسٹ وینڈ کی طرح فاسٹ اور پراؤڈ ہوا کرتا تھا لاسٹ ٹینزر میں شیلے یہ بیان کر رہا ہے کہ ویسٹ وینڈ تم مجھے اپنا میوزیکل انسٹرومنٹ لائر بنا لو تاکہ جب تم چلو تو میرے اندر سے بھی آوازیں آئیں البتہ یہ آواز دکھی ہوگی لیکن مجھے خوشی ہوگی پوئیٹ کہتا ہے کہ جب تم جنگل سے گزرتی ہو تو جنگل سے پتے جڑنے کی آواز آتی ہے اسی طرح میرے پتے بھی جڑ رہے ہیں میز اس کی ایج بڑھ رہی ہے اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا پوئیٹ اس ٹینزر کے لاسٹ میں ایک پوزیٹیو لائن لکھتا ہے لکھتا ہے کہ پوئیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ونٹر ہے تو کیا سمر سیزن کبھی نہیں آئے گا اب دکھ ہے تو کیا خوشی کبھی نہیں آئے گی اس اوڈ میں شہلے ویسٹ ونٹ کو فاسٹ بتا رہا ہے اور ویسٹ ونٹ فریلی موو کر سکتی ہے یہ نیچر کو بھی پریزرو کرتی ہے اور میڈیٹرینینسی کو بھی حل چل ملاتی ہے اور انڈ میں پوئیٹ خود کو ویسٹ ونٹ سے کمپیر کر کے اپنے دکھوں کو بیان کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی امید کر رہا ہے کہ یہ دکھ ایک دن ختم ہو جائیں گے ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پسند آئی ہوگی ملتے ہیں موسیقی